بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی وی ون دوستو آج کی ویڈیو ہماری الیکٹریکل ورک کے بارے میں ہے بجلی کے کام کے بارے میں چھت میں ہم بجلی کے فائف ڈالیں گے دوستو ویڈیو کو دیکھتے رہی آخر تک سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا رہوں گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو دوستو یہ پانچ مرلے کا ایک مکان ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے اس کا جو ہے رائٹ اور لیپٹ کا جہے سینٹر جہے ہم نے نکالنا ہے رائٹ اور لیپٹ کا سینٹر نکالنا ہے تو دوستو ویڈیو کو دیکھتے رہیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا رہوں گا دوستو یہ اگر سریع کے اوپر آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سریعہ جو ہیڈٹڑا کرنا ہے اور اس کو بلکل سینٹر میں لگانا ہے تو دوسری سائٹ پہ دوستو ہم کیا کریں گے یہ جو آپ ریٹ سا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہماری علماری آ رہی ہے اندر کمرے میں تو ہم نے اس انچ ناب کے اس کے بعد ہم نے کمرے کا سینٹر نکالنا ہے اگر ہم نے دیوار سے سینٹر نکالا تو وہ ہمارا جو فین ہے وہ علماری کے بلکل نزدیک آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے 20 انچ چھوڑ کے علماری کا نشان اور اس کے بعد ہم نے سینٹر نکالنا ہے تو دوستو یہ ہمارا کمرے کا مکمل طور پر سینٹر ہو گیا اب ہم اس سریعہ کو جہے ٹریڈ اگر گئے ہم اپنے فین باکس کو بلکل سینٹر میں لگائیں گے تو دوستو امید کرتا ہو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کے علاوہ آپ جو یہ دیکھ رہے ہو اس جو گرین لائن ہے ایک سائٹ پر اسے سائٹ پر یہ بلک کے پوائنٹ ہے اس کو آپ نے پونی کے فائف رکھنے ہیں رائٹ اور لیفٹ کے جو گرین لائن ہے یہاں پہ آپ نے تین بٹ چار کے فائف رکھانے ہیں اس کے علاوہ یہ پیچھے جو یہ کمرے کے بیٹ پر ہمارا بات روم ہے یہ جو یلو پیلہ جو بشان ہے اس پہ بھی آپ نے پونی کا فائف لگانا ہے یہاں پہ بھی آپ کا پونی کا فائف آئے گا اور دوستو یہ جو پنک سا لکیر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کمرے کا مین بورڈ ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے انچی کا فائف استعمال کرنا ہے تو دوستو دیکھتے رہیے ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا رہوں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی گی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں پائپ ہم لگا رہے ہیں پونی کے پائپ ایک سائٹ لیفٹ رائٹ پونی کے ہے اور دیکھ باتروں کا پائپ بھی پونی کا ہے اور مین جو پائپ ہیں یہ انچی کا ہے مین بورڈ والا اس کے علاوہ ہم نے اس میں اور بھی پائپ لگانا ہے جو کہ آخر میں آپ کو نظر آئے گا ویڈیو کی آخر میں تو دوستو اس پائپ لگانے کے بعد آپ نے اس کو سریعہ طرح سے جو ہے سائی اچھی طرح سے باندھنا ہے تاکہ یہ جو ہے کنکلیٹ سے آگے پیچھے نہ ہو اپنی جگہ پہ سائی لگ جائے مضبوط ہو کے لگانا ہے تو دوستو اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے بجلی کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا ہے تو ہیچی کمیٹ میں سوال کریں ہم اس کے جواب ضرور دیں گی تو دوستو یہ ہم دوسری کمری کے آپ سینڈر ناپ رہے ہیں سیم اسی طرح دوسری کمری کا بھی اپنے نیچے ہلماری کا فیل ہے بیس انچ کا سائیس چھوڑنا ہے بیس انچی کا یا اٹھا رہنچ کا تو جیسے کمرے میں مین بورڈ کا فائی پنچی کا ہے بیسے ہی سارے کمروں میں مین بورڈ کے فائی پنچی کے ڈالنے ہیں جتنے بھی مین بورڈ ہے بریک اور باکس کی پائپ نہیں مین بورڈ کی بریکر باکس پائپ کی بے شک بریکر باکس کا پائپ بے شک پونی کا ہو کیونکہ اس میں جو ہے اتنا تو ویرنگ نہیں ہوتا اس میں حالی چار تارے ہوتی ہیں دو ایسی کے جا رہی ہیں اور دو کمرے کا مین جا رہا ہوتا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ویرنگ چپکہ ویرنگ جو ہے وہ اس ریکرسن کمپیوٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائٹ کے بھی پوائنٹ ہے اور یہ مین پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انچی کا ہے دوستو دیکھتے رہیے آخر میں سارا چپ آپ کو سائی طریقے سے سبجھاؤں گا سارے چپکہ جو ہے پائپنگ جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے سبجھاؤں گا ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ ہم نے پریکر بکس کے لئے ڈالنا ہے یہ اس میں پانچ پا جو پائپ ہم لگا رہے ہیں رگ لگا رہے ہیں یہ سیدھا پریکر بکس میں جائے گا اس کے بیچ میں ساکٹ لگانا ہے اور ٹیپ بھی کرنا ہے ہم نے پہلے بھی ٹیپ کرنا ہے پہلے آپ لوگوں کو خالدکار اور سلیوشن ٹیپ لازمی لگانا ہے کیونکہ یہ جو ہے ریڈی پینکنے سے کنکریٹ پینکنے سے یہ نکل جاتا ہے دیکھ اسی طرح آپ نے سارے جوائنٹوں پہ سلیوشن ٹیپ کا استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ ہمارے اس کمرے کا مین ہو گیا اب یہ دوسرے کمرے کا مین پائپ ڈال رہے ہیں مین پائپ مطلب بریکر بکس پانٹروڈ بکس کی طرف جو پائپ جا رہا ہے وہ ہم نے لگا دیا ٹیوی لانچ کا بھی لگا دیا بیٹا کوالا ہے وہ بھی ہم لگا رہے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے ہیں سارے مین پائپ بھی لگ چکے ہیں تو دوستو سارے پائپ جو ہے جتنے بھی پیس ہیں وہ سائٹ پہ کر دیں پورتہ ریتاروں کو جو ہے سارے پائپ کو جو ہے وہ باندھنے اچھی طرح تاکہ آپ کو آسانی ہو کیونکہ بعد میں کام بھی آپ نے نہیں کرنا ہے تو دوستو دیکھتے رہیے یہ ہے کمرے کا ایک پوائنٹ اور وہ سامنے وانا دوستو پائنٹ پیچھے وانا باتروم کا پوائنٹ ہے اور یہ جو ہے مین پورت کا پوائنٹ ہے اور یہ جو پانچ وہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں رائٹ لیپ اور باتروم کا باتروم میں ہم نے پیٹنگ اس یہ نہیں کیا کیس کے نیچے اور چاہتے ہیں اس میں پیٹنگ سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں ہار کمرے میں ایک پائنٹ یہاں سے گیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں یہ کار پورچ کا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئیو ویڈیو کا پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو کب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی